ڈاکٹر مصود بول رہا ہوں اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انویٹیو پاکستان موسٹ کومن کویسٹن یا فریکونٹلی آسٹ کویسٹن جس کو ایف ایکیوز کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جی کہ جب مجلس تیار ہو جائے گی تو یہ کس ریٹ پہ بھی کہے گی عالدوں کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے جاتے ہیں لیکن پچھلے سال کا جو ڈیٹا ہے اس کو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ رہو گل فارم گراس ان کے ریٹ تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں پچھلے سال جو آپ کی تلاپیہ بکی ہے وہ دو سب پینٹیس روپے ایوریج میں بتا رہا ہوں اور ہول سیل کا ریٹ بتا رہا ہوں جو پرچون کا ریٹ ہے وہ تھوڑا اپ ہوتا ہے تو جو فارمر نے بیچی وہ دو سب پینٹیس روپے ایوریج ریٹ تھا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو تلاپیہ اور رہو کا ریٹ برابر ہوگا رہو پچھلے سال دھائیس سو روپے کلو ایوریج ہول سیل میں بکی ہے ایک کلو قدام اور تلاپیہ دو سو پینٹیس روپے بھی کی ہے اب لوگ کہتے ہیں جی کہ یعنی ایک کریز بن جاتا ہے نا جیسے ابھی ایک بنا ہوا تھا براہلر کا جی براہلر ہی سارے سب نکھانے براہلر کا ریٹ کیا ہے براہلر کا کیا ہے آسٹرلوب کا کیا ہے تو اسی طریقے سے مچھلی کا کیونکہ اب ایک مارکٹ ڈیویلپ ہو رہی ہے تو لوگ ہیں کہ ان کے ریٹ کیا ہوتے ہیں تو براہل جلد ہی ہم ایک آہ گروپ بنانے لگے ہیں جس میں بلکہ باقی گروپ بنے ہوئے تو اس میں منڈی کے لوگوں سے ریٹ پوچھ کے تو ہم اس میں ڈیلی اپ ڈیٹ کیا کریں گے یا کسی منڈے کی ہے جو بندہ ہے اس کے ذمہ لگا دیں گے کہ پلیز آپ اس کو روزانہ اپ ڈیٹ کریں تو یہ جلد ہی یہ کام ہم کر لیں گے ابھی ابھی کیونکہ مارکٹ میں مچھلی بہت تھوڑی ہے تو اس لیے نہ فارمر کے پاس تیار ہوئی ہے اور نہ ابھی کیونکہ وہ ابھی ان پروسس ہے تو نومبر دسمبر سے آن ورڈ ہم اس کو آہ ڈیلی ریٹ نکالا کریں گے یہ ریٹ ہے اور آپ دوسرا یہ ہے کہ ڈیلرز کے نمبر بھی شیئر کریں گے کہ آپ کہاں کہاں سیل کر سکتے ہیں کس منڈی کا آج کا ریٹ کیا ہے بعض اوقات ملتان لاہور کا فرق بھی ہوتا ہے اسلامباد کا حسن عبدالل کی منڈیوں کا فرق ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ آپ کے شیئر کریں گے تو ایک تو یہ بتانا تھا دوسرا اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی پنگیشیس کس ریٹ پہ بکھتی ہے اب پنگیشیس پہلی دفعہ بکھنی ہے تیار تو ہے لوگوں کے پاس بچہ بھی مل رہا ہے سارا کچھ ہے یہ اگلے سال پروپر ریٹ اس کا نکلے گا لیکن ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ تقریباً چھے سے آٹھ سو کے درمیان ہے کہ اس ریٹ پہ بکھنگیشیس پہلی دفعہ بکھنی ہے اب اگلی صورتح یہ ہے کہ میں یہ جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ آئیں اور اس میں جو پروسیسنگ کی ٹکنولوجی کو ڈاکٹ کریں ویٹنام میں بھی عورتیں وہاں پہ کام کرتی ہیں فیکٹریوں میں اور وہ اس کے فلے بناتی ہیں تو پاکستان میں تو خواتین کی لیبر بہت سستی ہے تو اس میں اگر کوئی بندہ آ جائے اور اس میں انویسٹ کرے اب سب لوگ میری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کریں اب میں کتنے کام کروں میرے بھائی آپ کو میں یہاں پہ ایک لطیفہ ہی ہے بھر واقعہ سنا جاتا ہوں کہ میرے پاس کل کی بات ہے ٹریننگ کے بعد ایک بندہ میرے پاس تشریف لیا اور کہتا جی کہ میں جو ہے وہ دس ٹینک لگانا چاہتا ہوں میرے پاس انویسمنٹ ہے تو لیکن آپ مجھے ٹینک بنا کے دیں گے میں نے کہا جی بلکل بنا کے دے دوں گا اس نے کہا جی کہ آپ جو کتنے کا ٹینک بناتے ہیں میں نے کہا تقریباً آٹھ لاکھ روپیہ آپ کا لگے گا دس ٹینکوں پہ تو کہتا تھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے مجھے بچہ بھی ڈال کے دینا ہے برین کر کے دینا میں نے کہا میں کر دوں گا بچہ آپ نے ڈلوانا بھی آپ نے بلکل میں ڈلوا دوں گا تو اس کے بعد کہتا ہے جی آپ نے جب ٹینک بنوا دینا ہے تو آپ نے اس کی لوک آفٹر کے لیے بھی ہمیں روزانہ آپ نے گائیڈ کرنا ہے میں نے کہا اچھا بھئی وہ بھی ہو جائے گا تو انڈ پہ کہتا ہے جی کہ آپ نے مچھلی بھی خود بیچنی ہے ہماری اب مجھے تھوڑا سا ہوا میں نے کہا اگر مچھلی بھی میں نے ہی بیچنی ہے سارا کچھ میں نے کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف اسی ہزار پہ ایک ٹینک کا مجھے دے کے تو مجھے آپ کر رہے ہیں کہ سارے کام میں کرو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے ہیں اکثریت لوگوں کی ایسی ہے میں چاہتا ہوں وہ کام پہ لگیں بیزیوں اگر انہوں نے سارے کام میرے ذہنے لگانا ہے اور خود ٹک ٹاک کھیلنی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو آپ آرلیٹی کھیل رہے ہیں میں تو آپ کو ٹک ٹاک سے ہٹانا چاہتا ہوں آپ کو جو بیرزگاری ہے اور جو آپ نیگٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں اس سے ہٹانا چاہتا ہوں اور آپ سارے کام میرے ذہنے لگا کے تو کیا میرے پاس اسی ہزار روپے نہیں ہیں یا میرے پاس اور انویسٹر نہیں ہیں تو میں پھر یہ ہے کہ ٹیک خود ہی لگا کے پھر جا سارے کام میرے کرنے تو اتنی انویسٹمنٹ ہر ایک کے پاس ہے کروڑ دو کروڑ روپے تو ہر بندے کے پاس ہے جو اچھا کماتا ہے یا ویل اسٹیبلش ہے تو اس کے لئے کونسا مسئلہ ہے لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ ابھی بھی اسی دگر کے ہیں کہ ہم بیٹھ کے لوڈو کھیلیں اور ہمارا کاروبار کوئی اور ہمیں کما کے دے ایسا نہیں ہے بھئی آپ کو خود کام کرنا ہوگا آپ اگر ٹینک لگا رہے ہیں تو آپ میرے پہ کوئی احسان تو نہیں کر رہے میں آپ کو گائیڈ لینگ دے رہا ہوں کہ آپ کام کریں میں آپ کو سپورٹ ضرور کر رہا ہوں گائیڈ ضرور کرنا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ بری حرکتوں سے نکل آئیں آپ پہ کروزگار بن جائے آپ بیزی ہو جائیں آپ کا ایک نیٹ اینڈ کلین کاروبار ہو جس میں کوئی حرام کا پیسہ شامل نہ ہو کوئی اس طرح کا نہ ہو تو آپ کے گر میں برکت بھی آ جائے گی آپ سپون بھی آ جائے گا اور آپ کی یہ ساری ٹینشنی ختم جائیں گے اگر آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جی پیسے دے دیئے دبل شاہ کو اور وہ دبل شاہ لے کے بھاگ جائے گا آپ نے پیسے دے دیئے لسانی مرگی والوں کو اور وہ تیراسی ارب روپے لے کے وہ چلا گیا باہر تو اس طرح کی کام کب رکیں گے پریکٹیکل ہاتھ ہلائیں بھائی کوئی کام کریں اسی ادار لگا کے تو آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کے سارے کام کرے وہ کیوں کرے اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے وہ آپ کے کام کرے اور آپ کو کما کے دے اور آپ گھر میں آرام سے لیٹے دیں پھئی ہی تھوڑے ہلیں جلیں کچھ کام کریں ایکٹیوٹی کریں بیزی رکھیں اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت صحت کے بعد بیزی ہونا ہے فارغ لوگ ہمیشہ نیگٹیو سوچتے ہیں وہ دنیا کو بھی برا بلا کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی برا بلا کہتے ہیں اور اس دنیا کو فضول سمجھتے ہیں اور نیگٹیو ایکٹیوٹی میں آ جاتے ہیں جب آپ بیزی ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ میری یہ ایک ٹینک فلانتری کو بکنا ہے دوسرا فلانتری کو بکنا ہے مجھے اتنے پیسے آنے ہیں آپ منڈیوں میں جائیں گے ریٹ پوچھیں گے کوئی آپ کو ساتھ ملے گا کوئی اپنا ایکسپینس شیئر کرے گا آپ میں بہتری آئے گی ایسا مت کریں کہ سارا اگلے پر چھوڑ دیں اور خود کچھ نہ کریں پلیز تھوڑ سا سوچیں اس بات پر باقی لوگ جنہوں نے یہ سوال نہیں بھی کیا اور ان کے ذہن میں یہ ہے تو پلیز میرے سے رابطہ مت کریں اگر انہوں نے کام نہیں کرنا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے ٹینک بنانے میں کوئی میں کوئی لاکھوں تو نہیں کمارا اسی ہزار میں ٹینک بنا کر دے رہا ہوں تو کتنا کمارے تھوں پانچار ہزار چھے ہزار اس سے زیادہ کیا کوئی کمار سکتا ہے اسی ہزار میں سے ایک لاکھ تو کوئی نہیں بجھت کر سکتا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیزی ہوں کام کریں ایک اچھا منافع کمائیں ایسی سوچ مت رکھیں کہ اگلا بندہ آپ کو کمار کر دے میں نے آئی تک پاکستان میں نہیں دیکھا بلکہ دوسری دنیا میں بھی ایسے کوئی نہیں کرتا کہ آپ پیسے کسی کو دیں اور اس کو کہیں سوچتاری سے آپ کو کمار کے دے گا جب وہ کمار کے جب پروفٹ میں جا رہا ہوگا تو وہ اپنی دکان سامنے کھولے گا اور آپ کو کہے گا اگر اماندار ہوگا تو آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیں اگر وہ بھی واپس نہیں کرے گا کہے گا آپ کا تو نقصان ہو گیا ہاں میں جو کر رہا ہوں اس میں پروفٹ ہے جتنے پاکستانی باہر ہیں یہ خود اپنے گربان میں جانکے ہیں کہ اپنے سگے بھائیوں کو پیسے دے کہ آج تک واپس ملیں آپ کو یہ لوگ جنیٹکلی کرافٹ ہو چکے ہیں لہذا اپنا پیسہ کسی کو مت دیں کیونکہ میں کافی عرصہ باہر گزار کے آئے ہوں میں اس تلق تجربے سے گزرا ہوں اس لیے آپ مت گزریں میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں تو یہ آپ آج کی آپ کی نصیت کرنی تھی باقی میری خدمات حاضر ہیں مشورے کے لیے میں حاضر ہوں میرے اپنے ٹینک لگے ہوئے ہیں میں ان کو ٹائم نہیں دے پاتا تو میں کسی کے ٹائم کو کیا گرنٹی دے سکتا ہوں کہ میں ہی بکواؤں گا میں ہی جا کے دیکھوں گا میں ہی بچہ لے کے دوں گا ہاں بچے لینے کی حد تک ٹھیک ہے گائیڈ لائن جنے کی حد تک ٹھیک ہے باقی جو اس کا ٹینک بنانے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس کی اوپر روزانہ وزٹ میں نہیں کر سکتا اور میں کتنے لوگوں کو وزٹ کروں ہزاروں لوگ ہیں میرے پاس میں کس کس کو وزٹ کروں تو پلیز ذرا سوچیں کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی لائف جو ہے وہ کتنی بیزی ہے اور اس پہ آپ سارے ذمہ داریاں مٹ ڈالیں ہاں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک ٹیکنیشن کورس شروع ہو رہا ہے آپ اس میں اپنا کوئی بندہ بیجے ہیں ہم اس کو ٹرین کر دیں گے اس کو ہم بائیو فلاک ٹیکنیشن پرگرام کر رہے ہیں اور جال دی اس کی ڈیٹ ہم اناؤنس کریں گے ابھی تو فارمر ٹریننگ پرگرام میں تیرہ اور چودہ آگست کو کیونکہ پچھتی دفعہ جو اٹھائیس اناثنس اولائی کے ہوئی تو اس میں سولہ لوگوں کو جگہ ہی نہیں مل سکی یہ بھی ایک نصیت کمیتی کہ اگر آپ پہلے ریجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور ایڈ تا سپوٹ آ کے آپ کہتے ہیں جی میں تو کراچی سے آگئے ہوں اور میں فلان جگہ سے آگئے ہوں لوگوں نے پہلے پیمنٹ کر کے اپنی جگہ ریزرو کی ہوتی ہے رائٹ تو ان کا ہے تو ہمارے لیے بڑی مشکل بنتی ہے اس دفعہ سولہ لوگوں کو واپس اسی لیے جانا پڑا کہ انہوں نے ایڈ تا سپوٹ ریجسٹریشن کروانے کوشش کی اور ہمارے پاس جگہ نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ اتنی جلدی دوبارہ ہمیں ایک ٹریننگ سیشن اور آرین کرنا پڑ رہا ہے کہ جس میں کوئی پانہ سولہ لوگوں کو ہم ٹرین کریں گے تو یہ بیس کو کر لیں گے تو تھوڑی نئے ایڈیشن کر کے تو بیس کے قریب ہم لوگوں کو انٹرٹین کریں گے لیکن اس میں دیری مت کریں ریجسٹریشن فوراں کروانے کیونکہ ایڈ دا سپوٹ اب نہیں ہوگی دو دن پہلے ہی بوکنگ ہم بند کر دیں گے دو دن پہلے جن جن کی ریجسٹریشن ہو چکی ہوگی بس وہ ہی آئیں گے باقی کو ابھی سے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ تشریف نہ لائیں تو یہ ایک ضروری اعلان بھی کرنا تھا اب مجھے جارت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے